مودی سرکار نے اگنی پتھ یوجنا لاغو کی ہے چار سال میں اگنی ویر بنیں گے اور اگنی ویر بن کر کے دیش کے اندر وہ اپنا کوئی روجگار اپنی دکان اپنا کوئی ویپار کریں گے یا پھر نوکری یہ ان کے اوپر ہے لیکن سرکار کی یوجنا ہے کہ اس یوجنا میں ہر سال پچاس ہزار کے قریب یواؤں کو سینہ میں بھرتی ہونے کا موقع ملے گا جس میں سے پچیس پرسنٹ کو ہر بار پکا کیا جائے گا ہر سال اور باقی پچھتر پرسنٹ اردھ سین اقبل پولیس یا باقی کسی پرتشتھان میں نوکری کر سکتے ہیں سرکاری نوکریوں میں ان کو پرائیٹی دی جائے گی اس سب کے باوجود ان کو لگ بگ بیس سے بائیس لاکھ روپیہ یہ چار سال بعد جب وہ سیوہ نمرت ہوں گے یعنی شورٹ ٹم نوکری کے بعد ان کو ملے گا اب اتنی بڑی ہا یوجنا ہے لیکن اس کو لے کر کے ویرود ہو رہا ہے پورے دیش میں جس طرح سے ہنسہ ہوئی جس طرح سے سرکاری بسوں میں آگ لگائی گئی ٹرین میں آگ لگائی گئی یہ بڑا دکھت ہے اور سوال یہ ہے کہ آخر کار یہ سب کیوں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے موڈی سرکار جب سے آئی ہے موڈی جی جو بھی دیشت کا فہنسلہ لیں کچھ لوگوں نے تیہ کیا ہوا ہے کہ ان کا ویرود انہیں کرنا ہی ہے جیسے ہم نے دیکھا موڈی جی آئے تو سی اے لائے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تین دیشوں میں رہنے والے ہندووں کو بھارت کی ناغرکتہ دیں گے دیش کے مسلمانوں کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا کیول علپ سنکیق جو کی سکھ بھی ہیں جین بھی ہیں اور اس میں دلٹ بھی ہیں پاکستان افغانستان اور یہ بنگلہ دیش کے رہنے والوں کو ناغرکتہ دینے کا قانون تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس دیش کے وپکش نے لوگوں کو جھونٹ بول بول کر سڑکوں پہ اتار دیا اسی طرح درنے پردرشن ہوئے شاہن باگ بنے مہلاؤں اور بچوں کو پریوک کیا گیا پیسہ فنڈ آیا بہار سے اور وشے یہی تھا کہ بھارت کی سڑکوں پر آگاج نہیں ہو لوٹ ہو اور یہاں راج اکتہ فیل ہے جبکہ اس دیش کے لوگوں کا اس سے کسی کا نقصان نہیں تھا لیکن لوگ اپنی بدھی کا یا تو پریوک نہیں کرتے یا جو زیادہ چطر ہیں راج نیتک لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا کرسی بل آیا کرسی بل میں میں خود کسان پریوار سے ہوں کرسی بل میں کیا تھا کہ ایک طرف سرکاری منڈی ہے چاہے تو یہاں اپنا گہوں بیچو ایک طرف پریویٹ ویہ پا رہی ہے چاہے تو یہاں اپنا گہوں بیچو جہاں زیادہ دام ملے جہاں زیادہ سبیدہ ملے وہاں بیچ دو کرسی بل میں پروادان ہے صاحب بیروت کر دیا اور بیروت کر دیا تو سڑکوں پر بیٹھ گئے سالوں سال بیٹھے رہے اسی میں بھی ہتیائیں ہوئی لوٹ ہوئی آگاج نہیں ہوئی یہاں تک کہ دلی کے لال قلعے پر ترنگے کا اپمان ہوا اب یہ سب دیش نے دیکھا تو کرسی بل کا ویروت کرنے والے اس سمیں بھی ایسا سامنے آیا کہ جو کسان ہی نہیں ہیں وہ کرسی بل کا ویروت کر رہے ہیں راج نیتی گز گئی کیوں موڈی کا ویروت کرنا ہے دیش میں کوئی اچھا کام ہونے نہیں دینا تو جو دیش کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھارت دیش ترقی نہ کرے موڈی جو بھی دیش کی ترقی کے لیے لائیں گے دیش کو مجبوط کرنے کے لیے اسکیم لائیں گے اس کا ویروت کرنا ہے تو ویروت ہوا کرسی بل واپسی ہو گئے اس کے بعد بھی ویروت جاری رہا جی ایسٹی آ گیا یہ ادیوگ پتیوں کے لیے چھوٹے دکندار کے لیے جن کو کئی جگہ ٹیکس دینے پڑتے تھے اس کے لیے بڑا اچھا ہے میں دیکھتا ہوں میرے ایک متر ہیں وہ کمپنی چلاتے ہیں ایک چھوٹی تھی وہ جی ایسٹی پے کر رہے ہیں بعد میں ان کو سرکار کی طرف سے جو ڈیٹن ہے وہ مل جاتا ہے کوئی دکت نہیں آ رہی ہے بینک سے لون آسانی سے مل رہا ہے ویاپاری کھو جائے ہیں لیکن سروع میں یہ دیش کا وپکش اس کو گبر سنگھ ٹیکس کہہ رہا تھا اس کا ویرود کر رہا تھا ویاپاری تختیاں لے کر کے اسی طرح سڑکوں پہ اترے تھے ٹائر جلا رہے تھے راستہ روک رہے تھے اب یہ جو دیش میں ہو رہا ہے یہ ایک نئے طرح کا ٹرینڈ چلا ہے کہ دیش کا ویرود کرنا ہے وہ موڈی کا ویرود کرتے کرتے دیش کا ویرود کر دیتے ہیں دیش کا ویرود کرنا ہے تو سرکاری سمپتی سرکاری کرمچاری یعنی کی جو ہمارے سرکشہ بھل ہے ان کے اوپر حملہ کرو اس حملے میں آپ حمد دیکھئے ہم نے اپنا جیون جی آیا جب ہم چھوٹے تھے تو پولیس کی وردی دیکھ لی کھاکی وردی میں کوئی آتا ہوا پولیس آ گئی ہے ڈر کے اندر چھپ جاتے تھے ایک ریگار بھی تھا بڑے ہونے کے بعد ایک ریگار بڑھ گیا چھوٹے ہونے میں ڈر تھا لیکن بڑے ہوئے تو اس بیباگ کے کھاکی وردی کے پرتی ایک سمان بڑا حردہ میں کہ دیکھئے یہ ہماری رکشہ کے لیے ہیں دن رات جاک کر کے ہماری سیوہ کرتے ہیں لیکن آج کے ٹائم میں یہ دیش کا بپکش موڈی کے ورود میں اس دیش کے ورود ایسے سڑی انتر کر رہا ہے کہ دیش کے یوہوں کے ہاتھ میں پتھر تھما کر وہ سینہ پر پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے اب آپ پولیس کی مجبوری سمجھئے یدی پولیس ایسے میں دنگائیوں کے اوپر گولی چلا دے کیونکہ یا تو اس کو پتھر لگے گا ریلوے ٹریک پر جو آپ بیہار کا اگر دیکھیں تو بیہار میں لگ بگ چوبیس پچیس جلوں میں ورود ہوا ہے اور جہاں ٹرین جلائی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پولیس نہیں تھی پولیس تھی لیکن وہاں ریلوے ٹریک پر جو پتھر دیکھتے ہیں نا نکیلہ وہ بہت گولی کی طرح لگتا ہے کئی پولیس والوں کو لگا ہے لوگ گھائل ہوئے ہیں تو مرے یا تو یا مارے دو ہی استثیتی ہے بندوق ہوتے ہوئے بھی پولیس والے گولی نہیں چلا سکے کیونکہ آدیش نہیں تھا ایک کو بھی گولی لگ جاتی تو یہ نیریٹیو چلانے والے لوگ نیریٹیو چلاتے کہ موڈی سرکار یواوں کو مار رہی ہے نوکری نہیں دے رہی ہے مار رہی ہے جبکہ نوکری سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ سینہ کی تیاری کرے ہوئے بچے جو سینہ میں جانا چاہتے ہیں وہ انشاشن پہلا ہے ان کے لیے پارٹ اور اگر ان میں کوئی ایسا ہے جو سینہ میں نوکری کے لیے نام پر جانا چاہتا ہے اور بیرود میں اترا ہوا ہے ان کی ویڈیو گرافی کی جائے ان کی فوٹو گرافی کی جائے زندگی میں ان کو سرکاری نوکری کوئی نہ دی جائے کیونکہ ایسا ببال کرنے والا سرکاری سمپتی کو نقصان کرنے والا دیس کی سیوہ کیسے کرے گا لیکن اس میں جو نیا خلاصہ ہو رہا ہے اب یہ سماج وادی پارٹی کی ایک نیتری ہے اس نے فیک نیوز پھیلائی ہے اور ایک فوٹو وائرل کر دیا کہ یہ جو اگنی ویر ہیں دیکھئے ان کو جلا دیا گیا آتم دہا کر دیا اس نے اور پرانی فوٹو کہاں کی دکھائی ہے کمپنی میں وہ گھائل ہو گیا بوائلر پھٹ گیا تو اس کو جھلس گیا ہے وہ فوٹو پرانی اٹھا کر کے کوپی پیشٹ کر کے اور خبر لکھ دی اس میں کہ دیکھئے ایک اگنی ویر نے موڈی سرکار کی اس یوجنا کے ورد آتم دہا کر دیا ہے اس سے اور بچے بھڑک دائے اور اس کے بعد ہی اتر پردیش کے علیگڑ میں پولیس چوکی بھونک دیجی اب یہ کون لوگ ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے تک جمعے کی نماز کے بعد جس طرح سے بھیڑ سڑکوں پہ اتری وہ ہم نے دیکھا سہرنپور میں ہم نے دیکھا دیوبند میں کانپور میں پریاغ راج میں علیگڑ میں یہ جو جگہ ہے یہاں دنگا ہو رہا تھا اور جمعے کیا دن تھا تو لوگ سوچ رہے تھے اس جمعے کیا ہوگا پولیس پرساسن چاک چوبند تھا لیکن یہ جو شاتر دماغ والے سڑی انترکاری ہیں جو نیتاؤں کے بیش میں اس دیش کے دسمن بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے دماغ لگایا اور اسی بھیڑ کو اب اس دوسری طرف کنورٹ کر دیا مقصد ایک ہی ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ نے دھیان کیا ہوگا وہ پتھراؤ کر رہے تھے ٹارگٹ کر رہے تھے پولیس کو ارثینک بلوں کو اور یہ جو ہو رہا ہے اگنی بیر کے نام پر یہاں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیول سرکاری سمپتی کو اور سرکاری کرمچاریوں کو کچھ جگہ بھاجپا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بھاجپا کے آفیس میں آگ لگائی گئی ہے اس کا مطلب تو صاف ہے سی اے کا ویرود ہے تو بی جے پی کا ویرود ہے کرسی بل کا ویرود ہے تو بی جے پی کا ویرود ہے اس سمیں اگنی بیر کے نام پر کر رہے ہیں تو بی جے پی کا ویرود ہے مطلب آپ سیدھے سیدھے چناؤ میں موڈی کو نہیں ہرا سکتے سیدھے سیدھے بھارچی جنتہ پارٹی سے لڑنے کی حمت نہیں ہے سیدھے سیدھے آپ کے پاس کوئی مدد نہیں ہے کہ آپ موڈی سرکار کے آٹھ سال کے کارکال میں کوئی کمی نکال سکیں تو ویکسین کو نقلی ویکسین بتائیں گے سی اے کو مسلم ویرودی بتائیں گے کرسی بل کو کسان بیرودی بتائیں گے اور ایک جھونٹ پھیلائیں گے اور اس جھونٹ پھیلانے کے لیے کروڑوں روپیہ کرچ کریں گے یہ کرچہ کون کرتا ہے ویدیش کی شکتیاں ایسی بیٹھی ہیں جو چاہتی ہیں بھارت میں اسی طرح بھارت کا یوہ سڑکوں پہ رہے یا تو جیل میں رہے اور بھارت کمجور بنے تو وہ پیسہ دیتے ہیں اور یہاں پیسے لکے لالچی نیتا اور ان کے گرگے اس طرح کے سڑکوں پر اتر کر پات مچاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر پہچاننے کیا بشکتہ ہے علی گھر سے ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ گاؤں کے اندر ایک وہی کا استھانیہ یوک وہ دکانے بند کر آنے نکلا جبرجستی لوگوں نے پکڑ کر اس کا بیرود کیا لوگوں نے پکڑ کر استھانیہ اس کا بیرود کیا کہہ رہے ہیں پچھلے جمعہ آیا تھا یہاں ببال کرنے آج تو آئے آئے دکان بند کر آنے یعنی وہی لوگ روپ بدل بدل کے کبھی وہ نپر سرما کے نام پہ آتے ہیں کبھی وہ اگنیویر کے نام پہ آتے ہیں جن کا کوئی نہ تو نپر سرما کے بیرود سے کچھ لینا دینا ہے بیان سے نہ آج اگنیویر سے کچھ لینا دینا ہے دیش کے یوہوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھئے یدی آپ کی کوئی شکایت ہے یدی آپ کو کوئی سرکار سے بات کہنی ہے تو اس کا طریقہ سڑکوں پہ اتر کر ان دنگائیوں کے ساتھ پولیس پر پتھراؤ کرنا نہیں ہے نہ بسوں کو توڑنے سے کچھ ملے گا نہ ریل جلانے سے کچھ ملے گا یہ ہمارے دیش کی سمپتی ہے اس کا نقصان ہمارا خود کا نقصان ہے اگر کسی کو لگتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سینہ میں ہم تین سال تھے تیاری کر رہے تھے اور ہمارا ٹیسٹ ہو چکا تھا اس کی نیوکتی نہیں ہوئی تو اس بارے میں آپ پتر اچار کریے آج تو میڈیا کا جمانہ ہے سوشل میڈیا کا جمانہ ہے میڈیا میں اپنی بات رکھئے بیرود کی باتیں بھی تو رکھ رہے ہو اپنی بات رکھئے سرکار اس کا جواب دے گی سینہ کے عدیکاری سامنے آئے ہیں یہاں تک کی سینہ کے جنرل سامنے آئے اور انہوں نے بولا ہے خود جب سینہ کے لوگ آگے آکے بول رہے ہیں کہ یہ یوجنا دیش حتم ہے اور سینکوں کے حتم ہے اس سے دیش کی سینہ کو جوان بچے ہر سال نئے نئے بچے ملیں گے اور یہ پرکریہ لگتار چلے گی اور دنیا کے کئی دیشوں میں یہ لاغ ہوا ہے اور کئی دیشوں میں سینہ میں نوکری کرنا کمپلسری ہے یعنی آپ کی اچھا ہو یا نہ اس سے مطلب نہیں ہے سرکار کا اوڈر ہے آپ کے پریوار میں لڑکا ہو یا لڑکی اس کو کچھ سال سینہ میں دینے ہی ہیں یہ تو بھلا مانو مودی جی کا کہ انہوں نے اس کو کمپلسری نہیں کیا کیا اس دیش میں مودی جی ایسا آدیش کبھی دے سکتے ہیں کہ ہر ایک پریوار میں آپ کے لڑکا ہو یا لڑکی ان کو کچھ سال سینہ کی نوکری کرنا کمپلسری ہے اگر ایسا کر دیں تو سوچو کیا ہوگا جو لوگ پیسہ دینے کے بعد بھی پچیس لاکھ روپیہ ملے گا گیارہ لاکھ گورنمنٹ کا دس گیارہ بارہ لاکھ پیمنٹ کا پہننا کھانا سونا سب فری شکچہ بھی فری وہاں پہ اس کے باوجود سڑکوں پہ اترے ہیں اگر کمپلسری کرنے کا سرکار کر دے چین سے اور پاکستان سے ید کی استطیق ہو جائے تو کیا یہ دیش کے یوہ دیش کے ہٹ میں بندوق اٹھا کر دشمن کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے یہ بہت بڑا سوال ہے بندے ماترم